دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ویڈیو چینل لائف سیکوئندے میں جیہاں دوستو بتانا جاؤں گا اگر آپ نے ایوی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جل سے لال وڈن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب بڑھتے ہیں ویڈیو کو پریش کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ تک پہنچا سکے اپنے ویڈیو سب سے پہلے اور آپ سن پائیں ایک سک بہتر اسٹوری اور یہ تیس کے بارے میں جانکاری حاصل کر پائیں جیہاں دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے جیونی کے بارے میں ایسے انسان کے تیس کے بارے میں بتانے والا ہوں جس نے اپنی جیونکال میں کافی دکھ پریشانیوں کو سہا اور ایک تیسکل کافی کچھ کیا جیہاں دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں رحیم داس کے جیون کے بارے میں آئیے دوستو ویڈیو کو شٹائٹ کرتے ہیں تو دوستو بتانا چاہوں گا رحیم داس کا ظلم سترہ دسمبر پندرہ سو چھپن کو ہوا تھا یہ ہندی کے پر سدھ کبھی تھے اکبر کے دروار میں ان کا مہتپول استان تا رحیم اکبر کے نبرتنوں میں سے ایک تھے گزرات کے یود میں سہر پردسن کے باقارن اکبر نے انہیں خانہ خانہ یا خانہ خانہ کی اپادی دی تھی رحیم عربی ترکی فارس سنسکرتی اور ہندی کے اچھے گیانتا تھے اور انہیں جیوتس کا بھی گیانتا رحیم سوئیم بی کپتاؤں کے آسرے داتا تھے کہ سباسکرن منڈن نرحری اور گنگ جیسے کبھیوں نے ان کی پرسنزہ کیا ہے رحیم کے گیارہ رچنائے پرشدہ ہیں ان کے کعبے میں موقع روپ سے سرنگار نیتی اور بگتی کے واہو ملتے ہیں جیہاں دوستو اس سمعہ رحیم کے پتہ بیرم کا پانی پت کے دوسری ید میں حیمو کو ہرا کر بابر کے سمراج کی پنرستاپنا کر رہے تھے بیرم کھا امیر علی سوغر سوکر بیگ کے بنس میں سے تھے جبکہ ان کی ماں سلطانہ بیگم میواتی جمال کھا کی دوسری پتنی تھی کب تک کرنا بیرم کھا کے بنس کا خاندانی پرمپراتہ بابر کی سینہ میں بڑھتی ہو کر رحیم کے پتہ بیرم کھا نے اپنی سوامی بھکتی اور بیرتا کا پریشہ دیا اور بابر کی مرتیو کے بعد ہمائیوں کے بسواس پاتر بن گئے جیہاں دوستو پتہ بیرم کھا کی حتیہ تو آپ کو بتان چاہوں گا رحیم کھا کے پتہ بیرم کھا کی حتیہ آخرکار حرکر اکبر کے کہنے پر بیرم کھا حج کے لیے چل پڑے بھائی گزرات میں پاتن کے پرشد سہستر لنگز طالب میں نوکہ بیہار ہے نہا کر جیسے ہی نکلے تب ہی ان کے ایک پرانے برودی افغان سردان مبارک کھا نے دھوکے سے ان کی پیٹ میں چھڑا بھوک کر ان کی حتیہ کر دی کچھ بیکاری لاس اٹھا کر فقیر حسام الدین کے مقورے میں لے گئے اور بہی پر بیرم کھا کو دفنایا گیا دیا گیا ماہ آسر رحیمی گرنت میں بیرم کھا کی مرتیو کا کارنڈ سیر ساہ کے پتر سلیم ساہ کی کسمیری بی بی سے ہوئی لڑکی کو مانا گیا تھا جو حج کے لیے بیرم کھا کے ساتھ جا رہی تھی اس سے افغانیوں کو اپنی بیجزتی محسوس ہوئی اور انہوں نے حملہ کر کے بیرم کھا کو سماپ کر دیا جی ہاں دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا رحیم کھا کو اکور کا سنجر چھک کیسے بنائے گیا تو دوستو اپنے سنرکچر بیرم کھا کی حتیہ کے بعد دوستو پریوار کی سنرکچر کی جمہداری بارسہ اکور نے لے لی رہیم اور ان کی ماتا پتا تتا پریوار کے انہیں سدسیوں کو سن پندرہ سو باسٹ میں اکور کے راج دربار میں لائے گیا اکور نے بیرم کھا کے کچھ دوستمندرباریوں کے برود کے بابجود بالک رہیم کو بدھی مان سمجھ کر اپس نے لالن پالن کا دائتو سویم گرہن کیا آپ کو بتانا چاہوں گا اکور نے بیرم کھا کی بدوا سے نکاح کر لیا اور رہیم کا پالن پوسل تتا سیکھ چھا دکھ چھا سہیزادوں کی طرح شروع کروائی جس سے دس بارہ سال کی عمروں میں ہی رہیم کا بیکٹیگت آکار گرہن کرنے لگا اکور نے سہیزادوں کو پردان کی جانے بالی اپادی مرزا خان سے رہیم کو سمبودت کرنا شروع کیا اکور رہیم سے بہت اتھیک پرواہبت تھا اور انہیں ادھیک کان سمجھ تک اپنے ساتھی رکھتا تھا رہیم کو ایسے اتھرا دائی تو پور کام سونپے جاتے تھے جو کسی نئے سیکھنے بالے کو نہیں دیے جا سکتے تھے پرنتو ان سبھی کاموں میں مرزا خان اپنی یوگتہ کے بل پر سپل ہوتے تھے جہاں دوستو اکور نے رہیم کی سیکھچا کے لیے ملہ محمد آمین کو نیوکت گیا رہیم نے ترکی عربی ایک فارسی باساسی کہ انہوں نے چھند رچنا کبیتہ کرنا کڑت ترک ساستر اور فارسی بیاکران کا گیان پر آپ کی سنسکرٹ کا گیان بھی انہیں اکور کی سکچہ بہستہ سے ہی ملا کابر رچنا دان سیلتا رچ سنچالن بیرتا اور دور درسی دادی گڑ انہیں اپنی محباب سے سنسکار میں ملے تھے سعیدہ بیگم ان کی دوسری ماں بھی کپتہ کرتی تھی رہیم سیاہ اور سنی کے بیچار بروز سے شروع سے آزاد تھے ان کے پتہ دو ترک مان سیاہ تھے اور ماتہ سنی اس کے علاوہ رہیم کو چھا سال کی عمر سے ہی اکور جیسے ہودار بیچاروں والے بیکٹی کا سنرچہ مانا جاتا رہیم کا بیبا تو دوستوں آپ کو بتانا چاہوں گا رہیم کا مرجہ کھاں کی کارے کسلتا لگن اور یوگتہ دیکھ کر اکور نے ان کو ساسک بند سے سیدھے سمبند کرنے کا فیصلہ کیا کیا کیونکہ ایسا کرتے ہی رہیم کے دسمانوں کا مو بند کیا جا سکتا تھا اور انہیں انتتہ پورا کی راجنیتک سے بچایا جا سکتا تھا اکور نے اپنی دھائے ماہم انگا کی پتری اور عجیز کوکا کی بہن مہاوانوں سے رہیم کا نکھا کرا دیا رہیم کا بیوہ لگ بک سولہ سال کی عمر میں کر دیا گیا تھا مہاوانوں سے رہیم کے تین پتروں دو پتریاں ہوئی پتروں کا نام اریج داراب اور کرن اکور کے دوارہ ہی رکھا گیا تھا پتری جانا بیگم کی سادھی سہزادہ دانیالہ نے سنو پندرہ سننین ارمیہ اور دوسری پتری کی سادھی میر امین الدین سے کی ہوئی رہیم کو سودہ جاتی کہ ایک لڑکی سے رحمان داد نامک ایک پتروں گا اور ایک نوکرانی سمرجہ عمرالہ ہوا ایک پتر حیدر کلی حیدر کی بچپن میں ہی مرتی ہو گئی تھی جہاں دوست رہیم داس کا ساہت پرچہ ہے تو آپ کو بتانا چاہوں گا ہندی ساہت کے بھکتی کال میں رہیم کا استان بہت مہت پوڑا ہے انہوں نے اربی فارسی سنسکرتی ہندی آدھی کا گین کیا دین کیا تھا اور راج دربار میں انیکوں پدوں پر کاریہ کرتے ہوئے بھی ساہت سیوہ میں لگے رہے رہیم کا بیقتیقت بہت پرواؤسالی تھا بے اسمنان سکتی حاضر جوابی کعب ہیں اور سنگیت کے مرمز تھے بے ید بیر کے ساتھ ساتھ دانبیر بھی تھے جہاں دوستہ آپ کو بتانا چاہوں گا رہیم کی بھانسہ تو انہوں نے کئی بھانسہوں میں سرلتہ پرات کی تھی اور کئی بھانسہوں کے وہ ادار سینلتا تھا رہیم نے اپنے انواموں کو سرل اور سہج سہلی میں مرمی کا بیویقتی پردان کی تھی انہوں نے بریج بھانسہ پوروی عبدی اور کھڑی بولی کو اپنی کعب بھانسہ بنایا کنتو بریج بھانسہ ان کی مکھ سہلی تھی گہری سے گہری بات بھی انہوں نے بڑی سرلتہ سے سیدھی سادھی بھانسہ میں کہہ دی بھانسہ کو سرل سرس اور مدر بنانے کے لیے تطور سبدوں کا دک پریوکیاز رہیم کی داس کی مرتیو تو دوستو خانہ خانہ کے نام سے پرسید مقورہ عبد الرحیم خانہ خانہ کا ایک مقورے کام نرمان عبد الرحیم خانہ کے دورہ اپنی بیگم کی آدمی کروائے گئے تھا جن کی مرتیو پندرہ سو ٹھانوے عشمی میں ہو گئی تھی لیکن بعد میں سوئیم عبد الرحیم کو بھی پندرہ سو سولہ سو ستائیس عشمی میں ان کے مرتیو کے پسچات اسی مقورے میں دپنائے گیا تھا جہاں دوستو آپ کو بتانے چاہوں گا اس طرح سے ہوئی عبد الرحیم یعنی رحیمدارس کی مرتیو تو دوستو یہ تھی رحیمدارس کے جیبن کے کچھ کہیں ان کے پہل ان کے جیبن کی کچھ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو دوستو آپ کو بتانے چاہوں گا کمنٹ سوکس میں اپنی رائے ضرور لکھ کے بتائیں آپ کو کیسی لگی یہ سٹوری اور دوستو اگر آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری ہے جس کو ہم اپنے چینل پر لاسکیں تو دوستو ہمارسہ سیر ضرور کریں کمنٹ سوکس میں لکھ کے ضرور بتائیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ تب تک لیں آپ نے اپنا قیمتی بگ دیا